جب انیس سو نبے میں وگٹن ہوا سوویت سنگ کا تب تو امریکی ورچس اتنا زیادہ ہو گیا کہ وشو کو ایک دھرووی وشو کہا جانے لگا یعنی کیندر میں کیول پوری راجنیتی کے کیندر میں کیول امریکہ ہر چیز کے لیے دیشوں کو امریکہ کے اور مخاطر ہونا پڑتا تھا امریکہ نے اتنا اپنے کو بلشالی شکتشالی بنا لیا ہے کہ وہ ستھتیوں کو اپنے انسار ڈھالنے میں سفل رہتا ہے لیکن اس کا عرض یہ نہیں ہے سب کا کہ امریکہ کو ویرودھی نہیں ملے اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی ورچستہ کو کبھی چیلنج نہیں ہوا اس کا عرض یہ نہیں ہے کہ امریکہ پون روپین سوتانتر ہے اور اس کی ورچستہ پر کوئی بھی پرشن چن نہیں لگا سکتا ایسی بات نہیں ہے ایسے کئی ادھارن ہیں ایسے کئی موقع ہیں جب ہم پاتے ہیں کہ امریکی شکتی کے راستے میں یا امریکی ورچستہ کو چنوٹی سمیں سمیں پر ملتی رہی ہے تو امریکہ کی ورچستہ کے ورچستہ کو جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ امریکی شکتی کے راستے میں اوروڈ کیا ہے امریکی شکتی کے راستے میں اوروڈ اوروڈ یعنی بادھائیں امریکی ورچستہ کو چنوٹی کون کہاں سے ملتی ہے کون دیتا ہے ایسے کون ہیں لوگ ہیں جو اسے چنوٹی دے پا رہے ہیں آج بھی اور اس کے پرنام کیا ہے ان چنوٹیوں کے اور ان اوروڈوں کے پرنام کیا ہے جب ہم آج کی بات کریں ورطمان انتراشتری دشت سے تو امریکہ ہے تو بہت شکششالی وشیشکر شیطرد کے بعد تو 1990 کے بعد جاتے میں نے بتایا وشو ایک دھروی ہو گیا چاہے وشو کی پرتیک گھٹنا جو بھی ہو چاہے آرتھک ہو ریجنٹک ہو ساماجک ہو سانسکرتک ہو یا اور کوئی بھی اس میں ہم امریکہ کا پربھاؤ جرور دیکھتے ہوں کسی دیش کے اندر وشو کے کسی بھی دیش کے اندر کہ گھٹنا پر امریکہ کا پربھاؤ جرور دیکھتا ہے امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان گھٹناوں کے کو ایسی دشاہ میں موڑ لیتا ہے موڑ لے میں سفل ہو جاتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے تاکہ اس کا پربھاؤ اس کھیتر میں کم نہ ہو بلکہ بڑھے لیکن سمیں سمیں پر ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ ایسا موڑ دینے میں کئی جگہ گھٹناوں کو سفل نہیں ہو پایا اس پربھاؤ کو اور اس کے کارن ہیں کہ ایسے پربھاؤ کی کچھ سیمائیں ہیں یہ پربھاؤ اکشن نہیں رہتا پور میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ورچسوتہ یا پربھوستہ جو ہے وہ ستت نہیں ہیں اور امریکہ کو بھی اس بات کا گیان ہے کہ اس پربھوستہ کو اس ورچسوتہ کو بنائے رکھنا ایک بہت کٹھن کام ہے لیکن ورتمان میں فیلحال امریکہ اپنے دیش میں سفل تو ہے تو ہم چلی جانے ہیں کہ اس پربھاؤ کی جو سیمائیں ہیں امریکہ کو جہاں اوروت کہاں کہاں ملتا ہے اس کی کیا سیمائیں ہیں اعتحاسک طور پر کوئی بھی سامراج اجے نہیں ہے یہ تو ہم نے جانا اعتحاسک طور پر کوئی بھی دیش ستت روپ سے شاستن نہیں کر سکتا انگلینڈ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ایسا دیش جہاں کا سورج جہاں سورج کبھی ڈوبتا نہیں انگلینڈ ایک کنٹری ویر سن نیور سٹس وہ بھی آج ماتر ایک چھوٹا سا دیش ہو کے رہ گیا ہے جو اتنے سالوں تک جس نے انگلینڈ نے وش پر شاسن کیا اپنا سامراج بنایا تو سمیں کے ساتھ یہ پرورتن آتے ہیں کوئی بھی سامراج کوئی بھی ستہ کوئی بھی دیش ستت روپ سے اجے نہیں رہا اور سبھی سامراج سمیں کے ساتھ بناش ہوا ایسا ہی امریکی ویہستہ میں بھی کچھ اس طرح کی سیمائیں ہیں جو امریکہ کو اور آگے بڑھنے سے ورچسفتہ کے ماملے میں روکتی ہیں اس کی ہجمانی کو بنانے میں اس کی سپریمیسی کو برقرار رکھنے میں اس کی پربوستہ کو برقرار رکھنے میں اسے روکتی ہیں یادی ہم ان سیماؤں کی بات کریں تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کیا کیا امریکہ کی ورچسفتہ کو بنائے رکھنے میں کیا آڑے آ رہا ہے اس کو کہاں کہاں سے چیلنج مل رہا ہے اس کو کون کون لوگ اس کا ویرود کرتے ہیں تو اس پر بات کریں تو سب سے پہلے دیکھئے وشو جنمت وشو جنمت سے کیا تاج پر ہے وشو جنمت کا عرصہ ہے کہ گت بیس تیس ورشوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جن سنچار مادیم یعنی کمیونکیشن بہت تیزی سے بڑھا ہے اور یہ کمیونکیشن کے اتنے وشتار کے کچھ پرنام جو ہیں ان میں سے ایک پرنام یہ ہے کہ امریکی ویرودی بھاونہ جہاں بھی پنپتی ہیں بڑی تیور گتی سے دوسری جگہ چلی جاتی یہ جو سادھن ہے کمیونکیشن کے یہ گھرے لوں اور باہر دونوں سطر پہ جنمت کا نرمان تو کرتے ہیں یہ جو جن سنچار کے مادیم ہیں یہ جن مت تیار کرتے ہوں امریکہ اور جو اس کے دوسرے پشمی لوگ تانسک دیش ہیں ان لوگوں نے جب بھی سینک کاروائی کی جیسا میں نے آپ کو بتایا تین کاروائی پرسم کھڑی ادھ اس کے بعد آپریشن انفائنائٹ ریچ جو افغانستان سودان میں ہوا اس کے بعد دوسرا کھڑی ادھ اور بھی کچھ ایسی سینک کاروائیاں امریکہ نے جب کسوو کے معاملے میں جو ہم آگے دیکھیں جو ہم نے پڑھا ہے کسوو اور ایسی کاروائی کرتے ہوئے اس نے کئی بار جب سنیوک ترہ سنگ کی اندیکھی کر دی تو اس نے وشو جنمت کو بہت پرحاویت کیا وشو کا ایک ایسا بڑا ورگ تھا جو امریکہ کے اس روئیے سے ناراج تھا اور یہ وچار ان تورید جن سنچار مادھیموں سے ایک شیط سے دوسرے شیط پہنچنے میں سمیں نہیں لگتا سمیں سمیں پر ان دیشوں کے دورہ جو بھی سینک کاروائی کی گئی اس کا بڑا ویعاپک ویرود ہوا ہے بڑے ویعاپک پردرشن ہوئے ہیں امریکہ نے جب بھی کاروائی کی ہے چاہے وہ ویٹنام کے ید کی بات ہو جہاں پہ اسے ایک طریقے سے پراجہ جھیل نہیں پڑی جیسے القاعدہ کے دورہ ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر حملہ امریکہ میں امریکہ کے اندر کچھ ویدیشی لوگوں نے سینک حملہ بولا ایک طریقے سے وائیوان کے مادیم سے ایک مات ایسے امریکہ کے دورہ ویٹنام میں لڑی گئی لڑائی ایک مات ادار نے جہاں اسے لگ بھگ ہار کا موہ دیکھنا پڑا پر جو لڑائی جب چل رہی تھی تو اس دوران امریکہ ویش میں تو ویرود ہو ہی رہا تھا لیکھ امریکہ کے اندر بھی اس کا بڑا بہت ویرود ہوا ایسی امریکہ نے جب کھائی پر حملہ کیا تو بھی ویش جرمت اس کے ویرود میں آیا اور بہت جگہ پوری دنیا کے سبھی بڑے شہروں میں امریکہ کھلاف بڑے پردرشن ہوئے یہ جو جن سنچار کے مادھیم ہیں انہوں نے اس میں بہت اہم بھون کا نبھائی ہے ورطمان میں دنوں دن یہ بڑھتے ہوئے جن سنچار کے کارن سشکت ہورا وش جنمت بھی امریکہ کے اس انوچت پربت کا ویرودھی رہا ہے میں پناہ دہرہ دوں آج کی تاریخ میں جو جنمت دنوں دن اور سشکت ہوتے جا رہا ہے سشکت کیوں بہتر جن سنچار مادھیم سے سوشل میڈیا کیا ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے کیا ہوتا ہے چاہے وہ وات ساپ ہو چاہے انسٹاگرام ہو فیس بک ہو یا انی لنکڈین ہو یا انی جریے ہو اس میں کسی ایک کاروائی کے پرتیرود میں جو جن مانس تیار ہوتا ہے وہ ترن پردرشن پر اتر آتا ہے تو یہ بڑھتا جن پردرشن بڑھتا دباؤ بڑھتے جن پردرشن بڑھتی جن ستہ کا پرباؤ اس نے بھی امریکہ کے انوچت پربھت کو سمیہ سمیہ پر چیلنج کیا ہے دوسرے شبدوں میں پہلا جو limit ہے پہلا جو بندھن ہے پہلی جو دکت ہے امریکہ بڑھانے میں یا بنائے رکھنے میں وہ ہے وش جن مت کا ستت ویروض امریکی کاروائی میں اور اس ویروض کے پیچھے جن سنچار مادھیم ہے دوسری دوسرا جو کارن ہے جو امریکہ کی ورچہ ستہ کو ایک دائرے میں رکھتا ہے کئی بار سفل ہوا ہے وہ امریکہ کی سنسطھا گٹ بناوٹ سنسطھا گٹ بناوٹ سنسطھا گٹ بناوٹ جہاں وش جن باہری دباؤ ہے سنسطھا گٹ بناوٹ امریکہ کے اندر دباؤ ہے یعنی امریکہ کی جو راجنیت ویوستہ ہے پرش ویوستہ ہے وہ ویوستہ سویم میں امریکی ورچہ کو بنایا رکھنے میں آڑے آتی ہے امریکہ کے اندر جو سسٹم ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ امریکہ کے پربت کو منمانے کریانون سے روک دیتا ہے راشت پتی یعنی جب چاہیں کسی کھیتر پر حملہ کرنا یا ایسا کچھ نرنہ لینا جو جو منتری روک پاپلر نرنہ کو یا ان کے اس بات کو انہوں نے نکار دیا اسے سوکار نہیں کیا پرنام کیا ہوا براغ براغ اوباما دوارہ سیریا پہ حملہ کیے جانے جو پرستاؤ تھا وہ خارج ہو گیا اور ان کی جو اچھا تھی وہ بھی نہیں رہی وہ بھی پورن نہیں ہو پائے یہ سنبھاؤ کیوں ہوا کیونکہ کاری پالی کا نیائے پالی کا اور اس کے ساتھ ہی پرشاسن یعنی یعنی ستھا پکا یہ تینوں ایک دوسرے پر نیانترن رکھتے ہیں چیک اور بیلنس کرتے ہیں تو چیک اور بیلنس بھی امریکہ کی ورچسط پر ایک طریقے سے ایک طریقے سے اس کو اپنی سیما میں باندھ کے رکھا ہے ورچسط پر ایک طریقے سے لگام لگا کے رکھتا سو دوسرا کارن آپ کو سپشت ہو گیا امریکہ کی سنشتھا گت بنا وٹ اس کا جو اپنا سمویدھانک ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایسے پراؤدھان کیے گئے ہیں کہ امریکہ کا نترت اپنی من مانی نہ کر سکے یہ جاننے کے بعد کہ امریکہ کو امریکہ کے اندر سے ہی کون چنوٹی دیتا ہے امریکہ کی ورچسفتہ کو اندر سے ہی کہاں بادھائیں ملتی ہیں کہاں رکاوٹ ہوتی ہے اب ہم اگلے بندو پر آتے ہیں اور یہ چنوٹی بھی امریکہ کے دوارہ ہی نرمیت چنوٹی ہے ہم بات کر رہے ہیں نیٹو کی نیٹو ن ای ٹی جس کا کاریال ہے نیٹو کا کاریال ہے کہاں ہے بیلجیم برسل میں اور نیٹو کیا ہے ایسے دیشوں کا جمعوڑا ایسے دیشوں کا گٹ جو امریکہ کے نترت میں وشواس کرتے ہوئے سوویت سنگ سے اپنے کو بچائے رکھتے ہیں اس کا ہوا یہ ایک سینک گٹ ہے اور امریکہ نے انیس سو انچاس میں نیٹو کی سندگ پرستاؤ رکھا تھا جسے کئی دیشوں نے سوکار کیا اور اس کے سدس بنے اور اس کے ناتے کیا نیم تھا کہ یدی کسی ایک دیش پر کوئی انی دیش اور کوئی انی دیش سے ان کا تاتپر مول روپ سے سوویت سنگ تھا یا سوویت سنگ کے مطر راشت کسی ایک دیش پر نیٹو کے کسی ایک سدس دیش پر یدی کوئی انی دیش حملہ کرتا ہے تو اسے نیٹو کے سبھی سدس دیش وں انی سو نبے میں جب سوویت سنگ کا وگٹن ہوا تو اس کے بعد سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد اور کئی دیش وں نے نیٹو جوائن کیا اس کا پرنام کیا ہوا نیٹو کی سویم کی ایکتہ جو ہے وہ کمزور ہو گئی نیٹو کی سویم کی ایکتہ کیونکہ پہلے جو نیٹو کے جو مول سنستھاپک دیش تھے یہ دیش پرتی بد تھے امریکہ کے نیترت میں اپنے وشواس میں لیکن اب تو ایسے دیش آگئے جو سوویت سنگ کے وگٹن کے پرنام شروع انہوں نے چاہا کہ چلو ہم امریکہ کے نیترت میں آجائے امریکہ کے ماتحط آجائے تو یہ دو الگ طریقے کے ایک طریقے سے گروپ ہو گیا اور ایک اس نے اس کو کمجور کیا اس سے کیا ہوا کہ اس سے نیٹو کے سبھی مہتپون سدر سے کسی بھی سینک ماملے میں مہتپون سینک ماملے میں ایک مت نہیں ہو پا رہے الگ الگ وچار دھارہ آ رہی تھی آخر کیوں نہیں ہو گا ایسا کیونکہ جو بعد میں جو دیش آئے سوویت نیٹو کی سدستتہ پانے کے کچھ انی کارن تھے یا نیٹو کی سدستتہ میں جانے کے کارن کچھ اور تھے سو نیٹو سوائم اندر سے تھوڑا سا کمجور ہو گیا نیٹو کے جو سدستیوں کے بیچ میں ہی کئی بار ٹکرہ ہوتی تھی فرانس نے تو کئی بار نیٹو دوارہ امریکی کاروائی کے ویروض میں کئی بار اس نے مت دیا ہے فرانس کے دوارہ ستتر کئی بار ویروض ہوا جتنی بھی امریکی سنک کاروائی ہوئیں ان کے جو پرستاؤ تھے جس میں امریکہ نیٹو کی سینہ چاہتا تھا فرانس نے اس کا لگا سار ویروض کیا ایسی ستی میں امریکہ اپنی منمانی نہیں کر پا رہا تھا ایسی ستی میں امریکہ کے اس آچرن پر نیٹو جب تب روک لگانے کا کام کرتا ہے تو اس پرکار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے امریکہ کے دوارہ نیرمیت نیٹو وہ امریکہ کی ورچسوطہ پر ایک طریقے سے لگام لگا رکھتا ہے روک لگا رکھتا ہے امریکہ کی جو اُس شرنگ خلطہ امریکہ کی منمانی بولے اُس سینک منمانی گتیویدیوں پر ستت روپ سے چیک کا کام کرتا ہے اور فرانس نے اس کا کئی بار ویروت کیا ہے پہلا قارن ہم نے جانا جنمت سنگ جنمت وشو کا جنمت دوسرا قارن ہم نے جانا امریکہ کے اندر کی سنسطہ گت نیتی اور تیسرا اوروض کا قارن یا تیسرا اوروض کا تتو ہم نے جانا نیٹو سوائم جسے امریکہ نے ہی نرمت کیا اب چوتھا ایسا چوتھا کیا پکش ہے جو امریکہ کو منوانی کرنے سے روک رہا ہے جو امریکہ کو ایک طریقے سے تھوڑا بان سکتا ہے اور وہ ہے سنگت راشت سنگ سنگت راشت سنگت یدی بہت معاملوں میں امریکہ کے دوارہ اند دیکھا کیا گیا امریکہ نے ترثم کھاڑی ید دوتی کھاڑی ید اور سودان افغانستان کے حملوں میں یو این او کی فضیحت کی اس کی اندیکھی کی اپنی منمانی کی اسے بنا بتائے ان پر حملہ بھی کیا لیکن پھر بھی سنگت راشت سنگھ کا ایک جو ایک سنستہ ہے جسے سرکش پریشت کہتے ہیں سنگھ کی ایک سمیتی ہے جسے سرکش پریشت کہتے ہیں وہ سرکش پریشت کے جو اس تھائی صدد سے ہیں یہ اس تھائی صدد سے جب تب امریکہ کی مرمانی پر پرتیبند لگاتے ہیں اس پرتیبند صدد سے کیا ہیں 1945 میں جب سہیک راشت کی ستھاپنا کا وچار ہوا کہ ایک انتر راشت منچ ایسا بنائے جائے جس میں وشو کے سوی دیش اس کے صدد سے رہیں اور کسی بھی انتر راشت ماملوں کے حل کو اس سنگ کے مادھم سے نپٹائے جائے اور اس کی ستھاپنا کے پیچھے کارن کیا تھا دوسرے وشید کی بھیا وحت یہ بھے کہ اگلا وشید ہم سب کو تباہ کر دے گا اس بھے نے ان لوگ کو سنگ راشت کی ستھاپنا کے لئے ویوش کیا اس ستھاپک راشت تھے 1945 میں جنہوں نے سب سے آدھار بھوٹ وچار ومرش کر کے اس سنشتہ کے بارے میں سوچا اور اس کا نرمان کیا ان پانچ سنشتھاپک سدسیوں نے تیع کیا کہ ایک سرکشہ پریشل اس کی سب سے طاقتور سنشتہ رہے گی UNO کی سیوکتر سنگ کی اور اس کے ہم لوگ ستھائی سدسی رہے گے ان ستھائی سدسیوں میں امریکہ انگلینڈ پرانس اور جامنی اور ساتھ ہی بعد میں چین یہ ستھائی سدسی بنائے گیا ستھائی سدسی کا ارث یہ بھی ہے کہ انہیں ایسا ادھکار ملا کہ وہ وشو کے جنمت کو وشو کی سبھی سرکاروں کے مت کو کسی بھی معاملے میں نکار سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ویٹو کا ادھکار کیا کہتے ہیں ویٹو وی ای ٹی او ویٹو کا ادھکار ان پانچ دیشوں کو انہوں نے اپنے پاس ادھکار لیا اب سنکتر سنگ کی سرکشہ پرشت کے ہاتھ میں دنیا کی رکشہ سرکشہ کا معاملہ آتا ہے کسی بھی دیش کے ورد سینک کاروائی کے لیے سرکشہ پرشت کے ستھائی سدرسیوں کی سہمتی آوشک ہے سرکشہ پرشت کے سبھی ستھائی سدرسیوں سہمتی آوشک ہے جو بھی دیش کسی ان دیش پر سینک کاروائی کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے سرکشہ پرشت میں پرستاؤ رکھنا پڑے گا اور اس پرستاؤ کے لیے ان پانچوں دیش کو کم سے کم سہمت ہونا ہی پڑے گا یہ آوشک ہے امریکہ بریٹن فرانج روس اور چین جیسا میں نے بتایا چین تو بعد میں بنا لگے اس کے پہلے یہ سدست تھے ان لوگوں کو اس تھائی سدست ملی ہے یہ دیپی انیس سو نبے کے دشک میں اپنی آنترک چنانتیوں کے کاران روس نے سرکشہ پریشت نے امریکی پرستاؤں کا ویروض نہیں کیا انیس سو نبے میں وگٹن ہوا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سوویت سنگ کے اتراد اکار کے روپ میں سوویت سنگ کے راجیوں میں سے جو ایک راجی تھا روس اسے مانا گیا اور سوویت سنگ کا جو ستھان تھا سنگ میں ویو این وں میں اور پریشت میں وہ روس کو دیا گیا اور شروع کے کال میں روس نے بھے کے قارن امریکہ کے طاقت کے قارن اس کی شکت کے قارن اور اپنی کمزوری کے قارن شروع میں اس نے وشیش ویرود نہیں کیا امریکہ کا کسی بھی سینک کاروائی میں کسی بھی معاملے میں لیکن کمہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے روس نے اپنی طاقت بڑھائی ہے جیسے جیسے روس نے اپنا دائرہ بڑھایا ہے جیسے جیسے روس نے ایک نئی مہاشکتی کا روپ لیا ہے اب اس ستھیاں بدل گئی ہیں دوسرے شبدوں میں سنک سنک کے اندر ہی روس اور فرانس یہ امریکہ کا جب تب ویروت کرتے رہے ہیں امریکہ کی کاروائی وں سینک کاروائی نہیں کر پایا میں نے آپ کو پور میں بتایا کی کی سنسطھا گت بناوڑ جو ہے امریکہ کی سنسطھا گت دھانچہ جو ہے امریکہ کا سمدھان کا وہ کیسے اوباما کے دوارہ پرستاویت شیریائی حملے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اسویقار کر دیتا ہے تو ایک اور سرکشہ پریشد میں بھی سوویت سنگ یا روس اور ساتھ ہی ساتھ چین اس نے بھی ان کے پرستاؤ کا امریکہ کے پرستاؤ کا ورود کیا پرنام کیا ہوا کہ سیریہ پر امریکہ حملہ نہیں کر پایا یہ جو بند ہوئے کس بات کا اتر ہے کی کیسے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کو سنگ سنگ پر بھاو شیل نہ ہوتے ہوئے بھی سرکشہ پریشد کے دباؤں میں رہتا ہے دیکھئے ایک اور ہم بار 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 بات کر رہے ہیں کہ سنگ سنگ کی اندیکھی کر کے بہت بار امریکہ نے جو چاہا کیا لیکن سرکشہ پریشد کے ویروڈ کے سیریہ پہ حملہ کرنے کی سیاس کاروائی نہ کرنے کرنے کی انمتی نہ مل پانا سویم میں ایک پٹکنی کے سمان سا اور امریکہ ویوش ہو گیا اور اس نے کوئی کاروائی نہیں کی سرکشہ پریشد کیسے امریکہ کی ورچہ ستا کو چنوٹی دے رہا ہے یہ ہم نے جانا